بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں بننے جا رہا ہے چکن کوفتہ اور چکن کوفتہ ہم بنائیں گے بلکل نیو اور اوڈھنٹک طریقے سے تو فرین ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں چکن کوفتہ نیو اور اوڈھنٹک طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چھلی جی بنا لیتے ہیں چکن کوفتہ اور چکن کوفتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ ہم نے ایک لی ہے نورمل سی پیاری سی ایک باؤل اور باؤل میں ہم نے ڈال لیں گے یہ ہم نے لیا تھا پانسو گرام چکن کیمہ چکن کیمہ میں ہم نے ہلکی سی چربی ملوالی تھی تاکہ اس سے کیا ہوگا جو ہمارا کافتہ ہوگا وہ اچھی طریقے سے چپک جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے تین سے چار ہری میچے کو بلکل بارک بارک کر کے شبکude اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہم نے ایک لی لی تھی میڈیم سیس کی پیاج پیاج کو ہم نے فائن چوب کر کے قاتلیا تھا یہ ہم ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبلی سپون نمک دو ٹیبلی سپون اس میں ہم ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر چلی فلیکس اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبلی سپون زیرا پاورڈر اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرادنیا وہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے ایک چھوٹی کٹوری میں لے لیا ہے بریڈ کرمس تو وہ بریڈ کرمس اس میں ہم ڈالیں گے اور بریڈ کرمس ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ لی جی جی میں نے اس کو اچھی طریقے سے ملا لیا ہے یعنی کہ اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہاتھوں پہ ہلکا سا آئیل لگائیں گے اور آئیل لگانے کے بعد ہم نے جو ہمارا کیمہ ہے کیمہ کا تھوڑا سا پوشن لینے گے اور پوشن لینے کے بعد میں ہم نے اس کی باول بنا لینے ہیں چھوٹی چھوٹی خوبصورت خوبصورت آپ کو جتنی بڑی ہے جتنی موٹی بنانی ہے آپ اس کے حساب سے بنا سکتے ہو تو یہ دیکھ سکتا ہوں میں نے اس کی باول بنا دی ہے اور اسی طریقے سے اور باقی کی سب ہی بھی بنا لیں گے ہم تو یہ لیجی جی میں نے باقی کی اور بھی ساری باولیں بنا کر کے تیار کر لی ہیں تو چلی جی ہم نے ایک نورمل سی پیاری سی کڑھائی میں اوئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چکن کی باول بنا کر کے تیار کی تھی وہ ایک ایک کر کے سب ہی باول سے ہم نے جو ہمارا اوئل ہے یہ اس میں ہم نے ایک ایک کر کے سب ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک منٹ کے بعد اس کو ہم نے اسی طریقے سے پلٹ لیں گے ہاتھوں ہاتھی پلٹ لیں گے اور اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھیں گے ہلکا سا گولڈن براؤن سا کلر آنے تک تو یہ لیجی جو ہماری باؤل ہیں باؤل میں ہلکا سا گولڈن سا براؤن سا کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایک ہی ہم نے جالی دار پونی لے لی ہے اس میں ہم نے ان کو سبی کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے اور باقی کی ساری بھی بنا کر کے ہم تیار کر لیں گے تو چلی جی ہم نے ایک لے لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دینی ہے ایک پیاج میڈیم سائز کی اور اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبلی سپون خربوزے کے بیج اور یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم کر دیں گے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے باریک سا مہین سائز کا ایک دم پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے تو چلی جی ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی پیاری سی کڑھائی اور کڑھائی میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ہم نے ڈال لیں گے تین سے چار ٹیبلی سپون ریفائنڈ آئل اور ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے تین ہری لائچی تین لونگ اور ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبلی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکا لیں گے تو چلیجے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہم نے یہ دو گو تمہٹر کی پیوری بنا کر کے یعنی پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیا تھا وہ پیسٹ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے بادام ہری مرچ پیاج کا پیسٹ بنا کر کے تیار کیا تھا وہ پیسٹ اس میں ہم ڈالیں گے اور پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے سوکھے مسالے سوکھے مسالے میں ہاف ٹیبل سپون لال میز پاورڈر ون ٹیبل سپون بھر کر کے اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس قوم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کی جو ہمارے سارے مسالے ہیں ان کو اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک جو ہمارا مسالہ ہے وہ اوائل نہ سپریٹ کر دیں تو چلیجی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لی تھی دو سو گرام دہی دہی ہم نے کھٹی والی بلکل بھی نہیں لینی ہے اور دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے پچاس گرام کے قریب پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کر دیں گے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو چلی جی cover کو کر لیتے ہیں اب ہم open اور cover کو open کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے mix کر لیں گے یعنی کہ اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے half table spoon نمک نمک آپ اپنے taste کے according ڈال سکتے ہو اور اس کو ہم نے پھر سے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے mix کر لینا ہے اور اچھے سے mix کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے 4 سے 5 ہری مرچے ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور دو منٹ میڈیم لو فلم پہ اس کو پکا لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے جکن کی باول بنا کر کے تیار کر لی تھی جو ہم نے فرائی کر لی تھی وہ باول اس میں ہم ڈال لیں گے اور باول ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے کیونکہ جو ہماری باول ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں تو وہ فوٹیں گے نہیں بلکل بھی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پچاس گرام پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے آپ کو گریوی کتنی گھاڑی اور کتنی پتلی رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہو اور پانی ڈالنے کے بعد پھر سے ہم نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایک مرتبہ اس کو ہم نے چلا لینا ہے اور چلانے کے بعد اس کو اب ہم نے کر دینا ہے بس کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور جیسا کہ 25 منٹ کے بعد میں نے اس کا جو کور تھا کور کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور ما شاہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا جو چکن کوفتہ ہے بلکل آثنٹک طریقے سے بن کر کے تیار ہو چکے ہیں اوپر سے ہم نے اس پر ڈالا ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہارا دنیا اور ہرے دنے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ ہلکے ہلکے سے چلا دینا ہے اور بس اس کو آپ کر لیتے ہیں سرف اور سرف کرنے کے لیے یہ ہم نے لے لی ہے ایک پیاری سے باول اور جو ہمارا چ چکن کوفتہ ہے بلکل آثنٹک اور نیو طریقے سے بن کر کے تیار ہو چکا ہے آپ اس کو ایک مرتبہ اپنے گھر پر بنائیے آپ ریسٹوینٹ کا کھانا بھول جاؤ گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے بہت ہی زیادہ لذیز ہے اور بننے میں بہت ہی سمپل ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے ایک دم سمپل ایزی طریقے سے بن جاتی ہے تو فرینڈ ملتے ہیں نیک ویڈیو میں بائی اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے